مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ دس سفر چودے سو تیتالیس ہجری بمطابق سترے ستمبر دوہزارے کیس عصوی بعنوان اسلام میں عدل و انصاف کا مقام خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بلیلہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے کوئی بھی تعریف تیرے فضل سے کم تر ہے اور تیرے لیے ہی ہر طرح کا شکر ہے اور کوئی بھی شکر تیرے احسانات سے چھوٹا ہے تیرے ہی لیے احسان و فضیلت اور بادشاہی ہے اے میرے رب کوئی چیز عظمت میں تجھ سے برتر اور تجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے وہ بادشاہ ہے آسمان کے عرش کا مالک ہے اس کے غلبے کے آگے چہرے جھکے ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو قطعی طور پر بدبختی سے بچاتی ہے اور خوشبختی سے ہم کنار کرتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالی نے آپ کو ایک ایسی ہستی بنا کر بھیجا جو عرب و عجم میں سب سے نفیس انسان سب سے کامل عقل و علم والے اور سب سے زیادہ بردباری اور فہم والے ہیں اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر ایسا درود و سلام جو فضوطر ہے اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان کی اچھی طرح پہ روی کرنے والوں پر اور راہ حق اختیار کرنے والوں پر اما بعد میں تم کو اور اپنے آپ کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں یہ سب سے مضبوط قلع اور بلند ترین عزت و شوکت ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرہ حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پیرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے مومنوں دین اسلام معزز اخلاق اور بہترین آداب والا دین ہے ایسا مذہب ہے جو کریمانہ اخلاق کی بنیاد مضبوط کرتا ہے اور اسے واجب قرار دیتا ہے اور اسی پر اپنی فرزندی کی اور اسی پر اپنے فرزندوں کی تربیت کرتا ہے اخلاق وہ ہے جس کی خوشبو سے قوم پاک بنتی ہیں خصلتیں وہ ہیں جن کے شبنم سے نفوس تر ہوتے ہیں یہ سچے عقیدے کی بنیادی اصل ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منحج سلف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ لوگ مکاری میں اخلاق اور اچھے کاموں کی طرف بلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے مفہوم کا اعتقاد رکھتے تھے تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں آپ کا قول ختم ہوا جو چیز اخلاق کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعصد کو مکاری میں اخلاق کی تکمیل میں محصور فرماتے ہوئے فرمایا میں مکاری میں اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حاکیم نے صحیح کہا ہے آپ علیہ السلام عمدہ اور بہترین اخلاق کے علی مقام پر فائز تھے اللہ سبحانہو نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اللہ کے بندوں معزز اخلاق اور بلند خصلتوں کے سر فہرست ایسی اچھی خصلت اور عظیم اخلاق ہے جس سے عزت و بھلائی حاصل ہوتی ہے اور اس سے آراستہ شخص اس کی بدولت درستی کو پا لیتا ہے اور وہ ہے انصاف کی خصلت انصاف کا مطلب اللہ آپ کی حفاظت کرے یہ ہے کہ آدمی عدل کرے چیزوں کو ان کی صحیح جگہوں پر رکھے اور دوسرے کو اس کا حق ویسے ہی ادا کرے جیسے وہ اس سے لینا چاہتا ہے اس تعلق سے اس پر ابھارنے اور اس کا حکم دینے والے شریعی نصوص وارد ہوئے ہیں حق تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے عدل کیا کرو جو پرحزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو یقین مانو کہ اللہ تعالی تمہارے عامال سے باخبر ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی عدل اور بھلائی کا حکم دیتا ہے اللہ سبحانہو نے نبی علیہ السلام سے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں عمار بن یاسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے تین چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا اپنے نفس سے انصاف کرنا سلام کو دنیا میں پھیلانا اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس حدیث کی روایت بخاری نے تعلیقا کی ہے ابو زناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ جب انصاف کا حامل ہوتا ہے تو وہ اپنے آقا کا حق نہیں چھوڑتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے اور پروردگار نے جن چیزوں سے اسے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور یہ ایمان کی ارکان کو جوڑتا ہے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میں انصاف کیا ہی خوبصورت ہے نفس کی بلندی اور خود پسندی اور خواہش پرستی سے پاکی کی دلیل ہے اس کا نتیجہ علوہ ہمتی اور ذمہ داری سے احدہ براہ ہونا ہے یہ لوگوں میں محبت پھیلانے کا سبب ہے اور ان کی خوشی و سعادت کا اہم باعث ہے تم انصاف سے آراستہ ہو جاؤ وہ سب سے بے شقیبت پوشاک ہے جس سے بازویں اور کندھیں مزین ہوتے ہیں معزز حضرات انصاف کے کئی درجات ہیں جن میں سب سے پہلا اور سب سے اہم درجہ اللہ تعالی کے ساتھ انصاف ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا انصاف کے مخالف ہے یہ سب سے قبیح اور برا ظلم ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح اللہ سبحانہوں کے ساتھ اس کے اسما و صفات میں مضاحمت نہیں کرنا ہے اور عوامر پر عمل کرتے ہوئے اور منہیات سے بچتے ہوئے اس کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا ہے دوسرا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حقوق ادا کر کے آپ کے ساتھ انصاف کرنا بئی طور کے آپ پر ایمان لائے جائے آپ سے محبت کی جائے آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے آپ کی فرما برداری کی جائے اور آپ کی حکم و فرمان کو دوسروں کی حکم و فرمان پر مقدم کیا جائے تیسرا درجہ انسان کا خود سے انصاف کرنا یہ بلند درجہ ہے تو جو خود سے انصاف کرنے کی استعداد نہیں لگتا ہے وہ دوسروں سے بھی انصاف نہیں کر سکتا ہے اور پھر یہ کہ کس چیز سے محروم انسان وہ چیز دے نہیں سکتا ہے انسان اپنے نفس انصاف اس طرح کرے کہ جو اس میں نہیں ہے اس کا دعویٰ نہ کریں اور گرائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اس کو ناپاک نہ کریں اور اللہ عزوجل کی تعاد اس کی محبت اور خوف اس سے امید اس پر بھروسہ اس کی جناب میں توبہ اور مخلوق کی مرضی پر اس کی مرضی کو فوقیہ دے کر اس کو بلند کرے انسان کا چوتھا درجہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے بہنی طور کے مسلمان دوسروں کو اپنی ذات سے انصاف دلائے چنانچہ ان پر حکم لگاتے وقت شفافیت سے کام لے اور جو بات ان سے سنے یا ان کی طرف سے اس تک پہنچے اس میں ان کے قصد و ارادہ کی تلاش کرے نیز حکم لگانے سے پہلے تحقیق اور چھاند بین کر لیں اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی طرح تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عیسیٰ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ اے ایمان والا جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام علیک کرے تو تم ایسے نہ کہہ دو کہ تم ایمان والا نہیں مسلمان دوسروں کے ساتھ حسن ذن رکھ کر اور ان کے کلام کو بہترین معنی پر محمول کر کے انصاف کرتا ہے سعید بن مسئیب رحمہ اللہ کا قول ہے میرے بعض بھائیوں نے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے مجھے لکھا کہ آپ اپنے بھائی کے معاملے کو اس کی بہترین حالت پر رکھیں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ آئے جو آپ پر غالب ہو جائے اور یہ مت سوچیں کہ کوئی لفظ جو مسلمان کی زبان سے نکلا ہے وہ برا ہے جب تک آپ اسے خیر پر محمول کرنے کی کوئی صورت پاتے ہیں انصاف کا فقدان رشتداروں اور دوستوں سے دوری کا پیدا کرتا ہے دو بھائیوں یا دو دوستوں کے درمیان کتنی اختلافات خوبیوں کا انکار کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہیں یا اس کی رائے یا بیان کو رد کر دیتا ہے حالانکہ وہ اس کی رائے کی درستگی اور اس کے بیان کی سچائی کو جان رہا ہوتا ہے انصاف کی کمی لوگوں کے درمیان قطع تعلق کر دیتی ہے گرچہ وہ شدار ہی کیوں نہ ہو اے اللہ ہمیں سب سے عمدہ اخلاق کی ہدایت دے صرف تو ہی سب سے عمدہ اخلاق کی طرف ہدایت دینے والا ہے ہم میں سے بری اخلاق دور کر دے اور ہم سے بری اخلاق تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اے اللہ تو ہمیں قرآن و سنت مرکت دا فرما اور ان دونوں میں جو ہدایت و بیان ہے ان سے ہمیں فائدہ پہنچا میں وہ کہہ رہا ہوں جو تو آپ نے سنا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کی گناہوں اور خطاؤں سے تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو بے شک تحبہ کرنے والوں کو وہ معاف کرنے والا ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لئے ہے سچی اور بھرپور حمد میں درد و سلام بھیجتا ہوں اس کے چنے ہوئے بندے پر ان کی آل اور اصحاب پر اور آپ کے راستے پر چلنے والوں اور پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندوں وہ قومیں جو ترقی وہ پیش قدمی چاہتی ہیں ان کے فرزندوں کی روحوں کو عمدہ اخلاق اور بہترین خصلتوں خوشگوار اچھے توشی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح ان کے جسموں کو اچھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ طلب معاش کے لئے وہ مضبوط بنے اور انصاف ایک ناگزیر غزہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ انصاف کے اخلاق سے آراستہ ہو تو اسے اپنے اندر حسد اور خود پسندی میں غلو کی بیماریوں کو تلاش کرنا چاہیے اگر وہ ان دونوں کا کچھ اثر پاتا ہے تو اپنے نفس کو زیر و مغلوب کرے یہاں تک کہ وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جائے سب سے سب سے اچھی چیز جس سے حسد کو دور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ اللہ تعالی کی حکمت اس بات کی متقاضی تھی کہ فلاں فضل کو فلاں انسان کو عطا کرے چنانچہ وہ اس فضل پر نہ اعتراض کرے اور نہ اس کو ناپسند کرے جس کا تقاضی حکمتِ الہی کرتی ہو تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑے جہاں تک حبِ ذات میں غلو کی بات ہے جہاں تک حبِ ذات میں غلو کی بات ہے تو اس کا علاج اسے شائستہ بنانا ہے تاکہ وہ ایسے معتدل جذبے میں تبدیل ہو جائے جو اس کے لئے خیر لائے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے نہ دے ابن حضم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انصاف کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مخالف کی جگہ خیال کرے اس کا غیر عادلانہ چہرہ اس کے لئے واہ ہو جائے گا درود و سلام نازل ہو رحمت والے نبی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کے پاک باز اور نیوککار آلِ بیت پر آپ مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر روشن چمکتے اصحاب پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر ان کے ساتھ ہم پر تو اپنے فضل و کرم سے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اطاف فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اطاف فرما دین کے قرآہ کی حفاظت فرما اور تو اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں میں سے غمزدہ لوگوں کے غم کو دور فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اسلام اور مسلمان بیماروں کو شفا دے تو اپنی رحمت سے اے رحم الراہمین اے اللہ سرحد و حدود پر تانیات ہمارے فوجیوں کی درستگی اطاف فرما اے اللہ تو ان کا معاویر و مددگار ہو جا اے اللہ تو ہمارے ملکوں میں امن و امان اطاف فرما ہمارے ایمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو حق اور توفیق اور درستگی سے مدد فرما ان کو توفیق دے اور ان کے ولی اعہد کو اس چیز کی میں توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اے اللہ تو اپنی جانب سے ہمیں وہ رحمت اطاف فرما جو ہمیں درستگی دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اطاف فرما اور آخرت میں بھلائی اطاف فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا سبحان ربک رب العزت عمائی صفون و سلامون للمرسلین والحمدللہ رب العالمین